جب ہم اردو شاعری کی ابتدا کی بات کرتے ہیں تو خسرو سے شروع ہو جاتے ہیں بھئی خسرو سے پہلے بھی بہت کچھ ہے اچھا حیرت کی بات ہے اس کا ذکر تک لوگ نہیں کرتے جب آپ شاعری کی ابتدا اردو شاعری کی ابتدا کی بات کریں تو کس طرح میں ابھی مثال دوں گا کچھ صوفیاء کرام کی مثال کہ ان کو کیوں کر نظر انداز کر دیا آتا ہے بعض آپتہ مستند طور پر ان کے ملفوظات میں اور مختلف شکلوں سے ان کا کلام محفوظ ہے آج تک دوہے ریختہ اور قوالیاں اور دوسری چیزیں آج بھی محفوظ ہیں ایسے کئی صوفیاء میں مثال دینا ضرور نہیں سمجھتا ہوں میرا اس بات پر زور دینا مقصود ہے کہ براہ کرم اب یہ رویہ ترک کرنا ہوگا کہ ہم جب اردو شاعری کی بات آتی ہے تو خسرو سے شروع کرتے ہیں خسرو سے شروع ہو جاتے ہیں خسرو سے پہلے بھی بہت کچھ ہے خسرو کا زمانہ کیا ہے بارہ سو ترپن اسوی میں پیدائش ہوتی ہے اور تیرہ سو پچیس اسوی میں وفات ہوتی ہے بھائی یہ تو تیرہویں صدی کا معاملہ ہے یا چودہویں صدی کے آغاز کا معاملہ ہے لیکن آپ کو میں ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ گیارویں صدی اور بارویں صدی سے ہے تیرہویں اور چودہویں نہیں سب سے پہلا نام اگر اردو شاعری کے حوالے سے لیا جانا چاہیے تو وہ حضرت خاجہ مسعود شاہ سلمان لاہوری کا نام لیا جانا چاہیے ہزار چھالیس اسوی میں پیدائش اور گیارہ سو اکیس اسوی میں وفات اور نام سے آپ کو اندازہ ہو گیا لاہوری اب ہمیں کیا معلوم کہ وہ شاعر تھے یا نہیں تھے جناب والا یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے خود جن کو آپ سب سے پہلے شاعر مانتے ہیں امیر خسرو انہوں نے جو ان کا دیوان ہے فارسی کلام کا غررت الکمال اس کے دیباچے میں اعتراف کیا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی تین زبانوں کا صاحب دیوان شاعر گزرا ہے عربی فارسی اور ہندوی صاحب دیوان چھوٹی موٹی بات نہیں اور حضرت خاجہ مسعود شاہ سلمان ہے وہ جن کا نام انہوں نے لیا ہے غررت الکمال کے دیواجے میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بازابتہ شاعر تھے صاحب دیوان تھے یہ اور بات ہے کہ دستیاب نہیں یہ کلام آج لیکن خسرو کو ان کیسے جھٹلا سکتے ہیں انہوں نے یقین پڑا ہوگا دیکھا ہوگا تب ہی اس کا ذکر کیا ہے اور خود اپنی اولیت کے بجائے ان کو اولیت دینا کون چاہے گا کسی اور کو اولیت دینا اوفی کا تذکرہ لباب الالباب اس میں حضرت خاجہ مسعود شاہ سلمان کا ذکر موجود ہے تذکرہ موجود ہے اس میں انہوں نے کہا کہ پہلا ہندوی شاعر سلمان لاہوری ہیں مسعود شاہ سلمان لاہوری تو یہ تو مسلمہ طور پر تسلم کیا جانا چاہیے اور کیا جا رہا ہے کہ پہلے شاعر ہندوی کے حضرت خاجہ شاہ مسعود سعید سلمان لاہوری ہیں اور ان کا زمانہ گیارویں صدی کے نصف آخر اور بارویں صدی کے ربع اول کا زمانہ ہے لیکن اب یہ نہیں کہ ان کے بعد پھر ہم فوراً امیر خسرو کا نام لینے حضرت مسعود شاہ سلمان لاہوری کے بعد بھی کئی نام ہیں بھئی حضرت خاجہ مینودین چشتی غریب نواز رحمت اللہ علیہ ان کے بہت سے جملے ملفوظات میں محفوظ ہیں جو جس کی ساخت جس کا جس کی ترقیب اردو کی ہے آج کی اردو یا ہندوی یا ریختہ جو بھی کہہ لیجئے ان کے مرید اور شاگرد ہیں حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ اور ان کے مرید ہیں حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ اور ان کے مرید ہیں حضرت امیر خسرو ویا امیر خسرو کے دادا پی رہے ہیں بابا فرید بابا فرید الدین گنشکر کا حوالہ کیوں نہیں آتا شاعر کی حیثیت سے اردو شاعری کی روایت میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اردو والوں نے یہ بات خوب اچھی طرح طالب علموں کو خاص طور سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اردو والوں نے اپنی روایت خامخواہ دوسرے کے حوالے اپنے میراز دوسروں کو دے دی ہندی والوں کو دے دی یہ تمہاری میراز ہے ہماری نہیں ہے سچی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو صوفی تحریک چلی ہے اور بھقتی تحریک چلی ہے اس پوری روایت کو ہم نے دوسروں کے حوالے کر دی ازا سیدہ دو چار صوفیہ کو لے لیا ہم نے کبیر بھی ہمارے ہیں رحیم بھی ہمارے ہیں اور ملک محمد جائسی بھی ہمارے رس خان بھی ہمارے ہیں یہ پوری دوہے کی روایت ہے عوضی کی روایت ہے اس سے ہم نے کیوں ہم درست بردار ہو گئے آخر ہم نے اس کو اپنی چیز کیوں نہیں سمجھا کہ یہ اردو کی روایت ہے وہ اردو کی ازتدہ ہے وہ نئے سرے سے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے آخر وہ کون سا ذہن ہے کہ ہم اپنی ہی روایت سے انکار کر رہے ہیں کہ وہ ہماری روایت کا حصہ نہیں ہے تاریخ کا بہت کم تاریخیں ایسی لکھی گئی ہیں جس میں ان لوگوں کو شامل کیا گیا ہو تو یہ روایہ افسوسناک ہے اور حیرت انگیز بھی ایک ایسا کیوں ہوا کم سے کم صوفیہ کچھ ایسے ہیں جن کا حوالہ تو لازم ان آنا چاہیے بابا فرید الدین گن شکر جو حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء کے پیر ہیں یعنی خسرو کے دادا پیر جیسا کہ میں نے ارز کیا ہزار گیارہ سو تہہتر اسیو میں ان کی پیدائش ہے اور بارہ سو پیسٹ اسیو میں موفات ہے زمانی فرق بھی دیکھیا آپ تقریباً سو سال سمجھ لیجئے اس کو تیرہویں صدی بارہویں صدی میں پیدائش ہے اور چہدہویں صدی میں تیرہویں صدی میں انتقال ہے اس وقت آپ پڑھ لیجئے مولوی عبدالحق کی کتاب اردو زبان و عدب کے ارتقاء میں صوفیہ اکرام کی خدمات بابا فرید کی ان کا صرف نصف ذکر کیا ہے ان کا نمونے کلام بھی اس میں شامل ہے اور زبان میں سنانا چاہوں گا جان بوجھ کر کے طلبہ کو کہ وہ ذرا بغور سنے اور انصاف سے بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ یہ اردو نہیں تو اور کیا ہے صرف تین شعر سناوں گا ابھی تن کے دھونے سے دل جو ہوتا پوک تن کے دھونے سے دل جو ہوتا پوک پیش رو اسفیہ کے ہوتے غوک غوک کہتے ہیں میڈک اگر بدن دھونے سے دل پاک ہو جاتا تو بابا کہتے ہیں کہ سب صوفیوں کا صوفی صوفیوں کا پیش رو کون ہوتا میڈک ہوتا سب سے ہوتا بدن اسی کا دھولا جاتا ہے ہر وقت پانی میں رہتا ہے تو تن کے دھونے سے دل جو ہوتا پوک پیش رو اسفیہ کے ہوتے غوک اب بتائیں زبان کی ساخت آپ بتائیے اس کو اردو تسلیم کرنے میں آپ کو کیا پریشانی ہے کیوں نہیں اردو تسلیم کرتے آپ آخر ساخت کا یا جو آپ زبان کی ارتقاء کی تاریخ آپ کے پیش نظر ہے جدید ہندائی آریائی کی تاریخ اس میں کہاں یہ نامانوس زبان ہے کہاں یہ اردو سے الگ ہے صرف ایک شیر میں یہ بات نہیں چھمک رہی ہے پھر اگلا شیر سنیے ریش سلبت سے جو کوئی بڑا ہوتا ریش سلبت سے جو کوئی بڑا ہوتا بکڑوان سے نہ کوئی بڑا ہوتا بکڑوان وہ بکڑا جس کے داری بڑی بڑی ہوتی جنگلی بکڑا اگر داری بڑھا لینے سے کوئی بزرگ ہو جاتا اللہ والا ہو جاتا تو بابا کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بزرگ اور اللہ والا خدا رسیدہ ولی تو بکڑا ہوتا اس کی بڑی بڑی داری ہوتی ہے ریش سلبت سے جو کوئی بڑا ہوتا بکڑوان سے نہ کوئی بڑا ہوتا اب بتائیں زبان کی ساخت سامنے کی ہے بھائی کیوں دقت پیش آ رہی ہے تسلیم کرنے میں کہ یہ اردو کا کلام ہے اردو کا کلام ہے یہ ایک شعر اور سنیا بابا کا بابا کہتے ہیں خاک لانے سے گر خدا پائیں گائے بیلان بھی واصلہ ہو جائیں اگر بدن میں بھبوت اور خاک ملنے سے کوئی خدا رسیدہ ہو جاتا اللہ والا ہو جاتا تو گائے بیل سے بڑا واصلہ اور خدا رسیدہ کوئی نہیں ہوتا ہر وقت مٹی میں ہی لوٹ پورٹ کرتا رہتا ہے گائے بیلان بھی واصلہ ہو جائیں میں اصل زور اس بات پر دینا چاہتا ہوں کہ اس زبان کو ہم اردو زبان کیوں نہیں تسلیم کرتے اردو شاعری کا ابتدائی نمونہ کیوں نہیں مانتے کیوں پریشانی ہوتی ہے میں تسلیم کرنے میں بابا کے بعد بھی کئی ایسے صوفیہ ہوئے ہیں جن کا نمونے کلام موجود ہے میں ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں حضرت شیخ بو علی قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ تیرہ سو بائیس اسیو میں وہ وفات ہوئی ہے ان کی یعنی وہ چودویں صدی کے روبہ اول کی بات اور یہ یہ بھی امیر خسرو سے سینئر ہیں عمر میں بھی صرف ایک شیر سنیئے اور زبان دیکھئے سجن سکارے جائیں گے اور نین مریں گے روئے سجن سکارے جائیں گے اور نین مریں گے روئے بدھیا ایسی رین کو بدھیا ایسی رین کو بھور کتھی نہ ہوئے میرا محبوب سفر کو جائے گا دور چلا جائے گا سجن سکارے جائیں گے اور میری آنکھیں روئیں گی نین آنکھیں رو رو کے مر جائیں گی نین مریں گے روئے بدھیا ایسی رین کو کبھو نہ کدھی نہ بھور کبھی نہ کدھی نہ ہوئے ایسی رات ہو جائے کہ پھر اس کی کوئی سہر نمودار نہ ہو کاش ایسا ہو جائے تاکہ میرا محبوب بھور بھائی یہاں سے سفر پر روانا نہ ہو جائے صبح ہو ہی نہیں ایسا اندھیرہ چھا جائے کہ میرا محبوب میرا سجن سفر ہی نہ اس زبان کو تسلیم کرنے میں کیوں پریشانی ہو رہی کہ یہ اردو ہے بھئی ارتقائی شکل ہے وہ اس وقت کی اردو تھی ظاہر ہے بلکہ اگر دیکھا جائے روانی اور زبان کی سافت کے دیکھنی سے زیادہ صاف ہے یہ جو بات کی پیدا وارے دیکھنی آپ اس کو تو تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کی روایت کا حصہ ہے پھر آتے ہیں جا کر کے حضرت امیر خسرو جن کو آپ پہلا شاعر کہتے ہیں اردو کا حضرت امیر خسرو بعض معنی میں یقیناً پہلے ہیں لیکن یہ کہ اگر آپ ارتقاء کی بات کریں جھلک کی بات کریں نقش اول کی بات کریں تو نقش اول امیر خسرو نہیں ہے نقش اول جیسا کہ میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے دی ہیں تو اس پوری صوفیہ کرام اور بھکتی تحریک سے وابستہ لوگوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے بارویں اور تیرویں صدی میں بطور خاص بلکہ میں تو کہوں گا گیارویں صدی میں بھی جھانک کے دیکھنا چاہئے تو بارویں تیرویں صدی چودویں صدی پر گہری نظر ڈالنے کی دوبارہ نظر سانے کی ضرورت ہے اس پوری روایت کو سمجھنے کی کہ شائری کیسے پھوٹ رہی ہے پیدا ہو رہی ہے اس پر بہت کم کام ہوا ہے ابھی بھی ضرورت ہے اس پر کام کر لکی ہے امیر خسرو آخر امیر خسرو کی اتنی اہمیت کیوں ہیں ہمارے یہاں تیئے اسباب ہیں ایک شخص ہے وہ واقعی عجیب سنگم پر کھڑا ہے تیذیبی سنگم کہہ سکتے ہیں لحسانی سنگم کہہ سکتے ہیں تاریخی سنگم کہہ سکتے ہیں سیاسی سنگم کہہ سکتے ہیں معاشرتی سنگم کہہ سکتے ہیں کیوں بھئی ان کے والد جو ہے ترکیوں نسل ہیں اور والدہ ہندوستانی خالص ہندوستانی ہندوستان کی ایک امیر کی بیٹی ان کے والد آتے ہیں ہجرت کر کے اور شادی کرتے ہیں وہ ترکیوں نسل ہیں اب آپ دیکھئے کہ دو یہاں بنیاد ہی پڑ گئی سنگم کی زبان حضرت امیر خسرو عربی کے ماہر فارسی کے ماہر ترکی کے ماہر ہندوی کے ماہر آثار تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ شاید سنسکرط کے بھی سنسکرط بھی آتی تھی ان کو تو کئی زبانوں کے ماہر ہیں وہ ہندی بولیاں جو اس وقت کی بولیاں ہیں کئی بولیوں پر ان کو محارت ہے کیا کھڑی کیا برج کیا ہریانوی اس کے اثرات صاف نظر آتے ہیں ان کے کلام میں اور پھر آپ دیکھئے کہ عجیب توایف الملوکی کے دور میں وہ دلی میں ہیں غلام خاندان خلجی خاندان اور طولق خاندان کے گیارہ بادشاہوں کے دربار میں سے وابستہ رہے وہ سپاہی کی حیثی سے درباری کی حیثی سے متعلیف حیثیتوں سے ایک ایسا کویا کہ سیاسی اُتھل پُتھل انتشار کا زمانہ اور سب کے وہ چشمدید گواہ ہیں بلکہ اس میں شامل ہیں میں اس میں جانا نہیں چاہوں گا آپ دیکھئے کہ وہ شخص ہے اس زمانے کا تخلیقی سطح پر بھی کیسا زندہ تاوانہ موسیقی میں صرف ماہر نہیں ہے موسیقی کے بہت سے ساز بہت سے دھنوں اور راگوں کا بانی ہے وہ شخص خیال ترانہ قول قلبانہ یہ سب ان کی پیداوار ہے اس کے بانی ہے وہ بلکہ مولوی عبدالحق تو کہتا ہے کہ یہ تان سین سے بڑا موسیقی ہے اپنے زمانے کا امیر خسرو اور آپ دیکھئے کہ شاعری میں بھی تین دیوان الگ الگ کرچہ اب نہیں ملتا کتابیں تصانیف الگ الگ موضوعات پہ کتنی کتابیں اچھا تجربے پر تخلیقی جولانی طبیعت میں ذرخیزی دیکھئے اتنے تجربے شاید آج کا شاعر بھی نہیں کرتا ہوگا تخلیقی تجربات کتنی اصناف کا وہ شخص بانی ہے پہلا تجربہ بازابتہ ریختہ گئے تو وہ ہی کرتا ہے منصوبہ بند تجربہ کئی زبانوں کے مل سے میں کچھ مثال بھی آگے دوں گا دو سخنے میں بتاؤں گا دو سخنے کیا ہے کہ مکرنیاں کہہ کر کے مکر جانا اوالی پہلی دھکوصلہ انڈ مل جس کو کہا جاتا ہے اس طرح کے بہت سے تجربے اس شخص نے اکیل گیت اور کئی زبانوں کے بچوں کے لیے شاعری کر رہا ہے خالق باری تو تخلیقی طور پر بھی کئی سنگموں کئی دھاروں کئی لہروں سے گزرتا ہوا ایک شخص ہے تصوف کی لہر تصوف کی تحریک اور بھکتی کے اثرات اور شمالی ہندوستان دلی اور اس کے آس پاس کی تہذیب اور بولیاں سب کے سنگم پہ وہ شخص کھڑا ہے اور کیسی زندہ اور کیسی علمی شخصیت ہے تخلیقی شخصیت ہے بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں پہلی فارسی بولی آئی نا دلچسپ پہلی ہے فارسی بولی آئی نا ترکی ڈھونڈو پائی نا ہندی بولوں آرسی آئے خسرو کہے کوئی نہ بتائے پہلی ہے جواب موجود ہے آئی نا فارسی میں آئی نا کہتے ہیں ترکی میں پائی نا کہتے ہیں ہندی میں آرسی کہتے ہیں کتنا خوبصورت یہ تخلیقی تجربہ ہے یا بالا تھا جب سب کو بھایا بالا تھا بچہ ننہ بالا تھا جب سب کو بھایا بڑا ہوا کچھ کام نہ آیا خسرو کہ دیا اس کا ناؤں کہ دیا اس کا ناؤں پوجھے نہیں تو چھوڑو گاؤں دیا چراغ اگر نہ بجھے تو گاؤں چھوڑنا پڑے گاؤں جل کر راک ہو جائے گا کہ دیا اس کا ناؤں نام دیا موجود ہے اس میں لفظ تو کیسا عجیب چونچال طبیعت کا آدمی کیسا تخلیقی تجربہ تجربات کا آدمی ڈھاکو سلے کا تجربہ کرتے ہیں وہ انڈ مل یہ کیا چیز ہے بے میل انڈ مل الفاظ کو جوڑ کر کے شیر بنا دینا اس کے لئے بہت ذہانت کی ضرورت ہے چلے جا رہے راستے میں پیاس لگی ہے چار لڑکیاں کوئے سے ڈھول سے پانی اٹھا رہی ہیں مجھے پانی پلا دو خسرو کہتے ہیں تو لڑکیاں پہچان جاتی کہ یہ خسرو ہیں تو ان کو تنگ کرنے لگتی ہیں نہیں آپ کو ایسے پانی نہیں پلائیں گے پہلے آپ کچھ سنائیے تو کیا سناؤ ایک لڑکی کہتی ہے ڈھول ایک لڑکی کہتی ہے کھیر ایک لڑکی کہتی ہے چرخہ ایک لڑکی کہتی ہے بلی ان کو پیاس لگی ہے اور لڑکیاں تنگ کر رہی ہیں کہ شیر سنائیے انہوں نے کہا کھیر پکائی جتن سے چرخہ دیا چلا کھیر آئی بلی کھا گئی تو بیٹھی ڈھول بجا تو آپ دیکھیں کہ ان مل اور ڈھکوصلے کا تجربہ اس کے لئے زائر خاص قسم کے تخلیقی ذہن کی ضربت ہے جو اس طرح کا کام کر سکتا ہے اور بھی بہت سے بہت سے تجربات حضرت امیر خسرو سے وابستہ ہیں خالق باری ایک عجیب تجربہ ہے بچوں کو الفاظ سکھانے کے لفظوں کے معنی کے فارسی میں ایک لفظ ہے ہندی میں کھڑی بولی یا بریج بھاچہ میں کیا ہے اور فارسی عربی میں کیا ہے یا ترکی میں کیا ہے میں صرف نمونتاً خالق باری سے اکات شیر سنا دیتا ہوں خالق باری سرجنہار واحد ایک بڑا کرتار اسم اللہ خدا کا ناؤں اسم اللہ خدا کا ناؤں گرمہ الفاظ کا زخیرہ کس طرح آسکتا ہے اس وقت وہ تیرہویں صدی میں یہ تجربہ کر رہے ہیں بچوں کے لئے خالق باری بہت اہم اور وہ تجربہ غالب تک چلا آتا ہے قادر نامہ وہ بھی اسی طرز کی چیز ہے کہ وکیبلری بچوں کا پاور کیسے بڑھایا جائے لفظ کا زخیرہ کیسے بڑھایا جائے دو سخنے کا تجربہ حضرت امیر خسرو کا کہ دو باتیں ہیں جواب ایک ہوگا دو الگ الگ باتیں ہیں جواب ایک ہوگا ستار کیوں نہ بجا عورت کیوں نہ نہ ہائی دو الگ الگ سخن ہے اور جواب پردہ نہ تھا ستار بغیر پردے کے نہیں بچتا اور عورت بغیر پردے کے نہیں نہ سکتی ستار کیوں نہ بجا اور عورت کیوں نہ نہ ہی تو جواب پردہ نہ تھا جوتی کیوں نہ پہنی سموسہ کیوں نہ کھایا تلا نہ تھا جوتی کیوں نہ پہنی سموسہ کیوں نہ کھایا تلا نہ تھا تو اس کو دو سخنے کہا گیا نسبتیں نسبتیں کا تجربہ نسبتیں کا تجربہ عجیب ہے کہ نسبت قائم کرنا دو بے میل بے بے جوڑ چیزوں میں کوئی نہ کوئی رشتہ ہے گھوٹے اور یہ سب صرف دیکھیں لفظوں کا زخیرہ کس طرح ظہور میں آ رہا ہے ان تجربات سے گھوٹے اور آفتاب میں نزبت کیا ہے کرن گھوٹے میں بھی کرن ہے اور آفتاب میں بھی کرن ہے مکان اور پائی جامے کی نزبت کیا ہے موری تو کہہ مکرنیاں کہہ کر کے مکر جانا کیا سکھی ساجن نہ سکھی پنکھا اس طرح کی چیزیں اس میں کہہ کر کے مکر جانا اس طب تمام لیسانی تجربات اس وقت کرتے ہیں تیرہویں صدی میں چودہویں صدی میں حضرت امیر خسرو تو حضرت امیر خسرو میں صرف آخر میں حضرت امیر خسرو کی وہ مشہور غزل کے چند شیر ضرور سنانا چاہتا اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے سلی اردو کی ابتدائی غزل ایک خاص معنی میں زہالِ مسکین مکن تغافل درائے نینہ بنائے بطیاں کتابِ حجران ندارِ میجان نلے ہو کاہے لگائے چھتیاں فارسی اور ہندوستانی بولیوں کی کوک سے جنم لے رہی ہے یہ غزل یہ تخلیقی تجربہ کبھی پورا مصرہ فارسی کا ہے اور دوسرا مصرہ مکمل ہندوی اور دہلوی کا ہے یا کھڑی بولی کا ہے یا آدھا مصرہ فارسی کا آدھا مصرہ کھڑی بولی اور ہماری علاقائی بولی کا تو زبان کے اعتباس یہ تجربات ہوئے لیکن عجیب ایک کہنا چاہیے گیت کا آہنگ ایک برہا کا سوز ایک تخلیقیت ایک تغذل اور ترنم وہ آپ کو ایک شریعت آپ کو اپنے اندر جذب کھنچ لیتی ہے اپنی طرف کہ مسکین کے حال سے غفلت مت کرو اے میرے محبوب مسکین یا عاشق ہے زہالِ مسکین مکن تغافل درائے نینہ بنائے بطیاں اپنی دونوں آنکھوں کی راہوں سے تم باتیں بنا رہے ہیں مزاق اڑا رہے ہیں ہمارے حجر کا کہ تابِ حجران ندار مہجان میں حجر کی تاب اور نہیں رکھتا ہے میرے محبوب نہ لہو کاہے لگائے چھتیاں اپنی چھاتی سے اپنے سینے سے ہمیں کیوں نہیں لگا لیتے اپنے گلے سے کیوں نہیں لگا لیتے جذبات کا اظہار آپ دیکھ سکتے ہیں عجیب عجیب مسرا ہے مثلا یہ کہ شبانِ حجران دراز چون ظلف وہ روزِ وصلت جو عمرِ کتا ہجر کی رات اتنی طویل ہے جیسے محبوب کی ظلفیں اور روزِ وصلش اس کے وصل کی کا دن اتنا مختصر ہے جیسے انسانی زندگی عمرِ کتا اور دوسرا مثلا کیا خوبصورت سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں ہاں دھیری رتیاں تو اس میٹھی زبان اس مدھر بولی اور اس خوبصورت شائری کا خالق ہے عمرِ خوصورت موسیقی 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 موسیقی